اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ناظرین آج آپ کی خدمت میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں آج کا جمعہ ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے جو فیوجی الیکٹرک کا انورٹر ہے فرانسک ملٹی سریز اس کی جو کنٹرول وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو آئیے چلتے ہیں فیوجی الیکٹرک کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کے جو مینول ہے اس کی طرف چلتے ہیں مینول کے اندر اس کی ڈرائنگ شور یہ ہے سکرین پہ تو اگر میں اس کی ڈرائنگ کو ایکسپلین کروں کنٹرول وائرنگ بتانے کے پرپس کے لیے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ایل ون ایل ٹو اور ایل تھری شور ہے تو یہاں پہ آپ نے تھری فیس سپلائی پروائیڈ کرنی ہے تو سپلائی کی سپیسیفکیشن وہ بتا رہا ہے یعنی تھری ایٹی وولٹ سے لے کے فور فورٹی وولٹ تک جو ہے آپ اسے دے سکتے ہیں اور جو اس کی انپوٹ کی یہ فریکوینسی ہے وہ ففٹی سے سکسٹی ہارٹس رکھ سپورٹیڈ ہے نیکسٹ ہے جی اس کی آوٹپوٹ سائٹ آوٹپوٹ سائٹ ڈیو وی 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 ٹھیک ہے جی اس کے یہ ٹرمینل ہیں اور ٹرمینل کے ساتھ یہ موٹر کنیکٹ ہو گئی یہ تو ہیں جی اس کی پاور کے کنیکشن تو نیکسٹ چلتے ہیں اس کی فردر جو ہماری کنٹرول وائرنگ ہے اس کی طرف تو اس کو جب ہم نے سوچنگ موڈ پر چلانا ہے سوچنگ موڈ پر چلانے کے لیے یہ سب سے جو لاسٹ والا پوائنٹ ہے جہاں پہ سی ایم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں تھوڑا سا اس کو زوم کرتا ہوں یہ سی ایم لکھا ہوا ہے سی ایم کا مطلب ہے کام تو جب اسے آپ سوچنگ موڈ پر چلانا چاہ رہے ہوں گے یعنی آپ نے اس کو اگر فارورڈ رن کروانا ہے تو کام کے ساتھ آپ نے فارورڈ کے سوچ کو جو ہے کلوز کروا دنا ہے تو اس طرح کرنے سے آپ کا جو انورٹر ہے وہ فارورڈ میں رن ہو جائے گا اور اگر اس کو آپ ریورس ٹائریکشن کے اندر رن کروانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کام کے ساتھ جو ہے ریورس کو تھرو سوچ جو ہے وہ کلوز کروانا ہے اور ہمارا جو انورٹر ہے وہ ریورس رن شروع ہو جائے گا نیکس نے کچھ ترمینلز نے دیجیٹل انپوٹ ون ملٹی سپیٹ ملٹی سپیٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ انورٹر کو ڈیفرنٹ سٹیپس پہ چلانا چاہ رہے ہیں ڈیفرنٹ فریکوینسی سیٹ کر کے تو اس پرپس کے لیے یہ جو ہمارے ترمینلز ہیں یوز ہوں گے اس میں ایکس ون ہے ایکس ٹو ہے ایکس تری ہے ایکس فور ہے اور اس طرح یہ نہیں ہے باقی جو ریمیننگ ترمینلز اسی پرپس کے لیے یوز ہوں گے ایکس فائیو جو ترمینل ہے یہ ہمارے پاس ری سیٹ ہمارے پاس کو علام آ جاتا ہے دیورنگ اپریشن یعنی دیورنگ رننگ سپوس ہمارے انورٹر ٹریپ ہو گیا تو اگر ہم کام کے ساتھ ایکس فائیو کو جو ہے وہ کلوز کروا ہے تو یہ انورٹر جو ایزا ری سیٹ ایکس فائیو کا جو ترمینل ہے وہ ایزا ری سیٹ کام کرے گا تو یہ ہے جی کنٹرول ترمینل سوچنگ کا میں نے میتھرڈ بتایا نیکس جو ہے ایک بڑی ایمپورٹنٹ چیز یعنی جسے ہم انورٹر کا ریفرنس کنٹرول کہتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں ہمارے تین ٹرمینلز ہیں یارہ بارہ اور تیرہ تو یارہ کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے زیرو وولڈ اور تیرہ پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پوزیٹیو ٹین وولڈ ڈی سی یہ انورٹر کی اپنی جنریشن ہے یعنی یہ انورٹر جو ہے یہ دیرو ٹو ٹین وولڈ پرمانٹ یہاں پہ دے رہا ہے تو جب ہم انورٹر کی سپیڈ کو کنٹرول کرتے ہیں کسی پوٹینشو کو یوز کرتے ہوئے تو ہم انورٹر سے یارہ نمبر پوائنٹ جو ہے اس کا یہاں سے زیرو لیتے ہیں اور تیرہ نمبر پوائنٹ جو ہے یہاں سے ٹین وولڈ یعنی زیرو اور ٹین وولڈ یہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں اور پوٹینشو کو دیتے ہیں اور پوٹینشو کی جو فیڈویک ہوتی ہے وہ ہماری بارہ نمبر پہ آ رہی یعنی جو ٹویلو نمبر ہمارا پوائنٹ ہے یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے تو جیسے جیسے پوٹینشو یا ویریابل جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو ہم کلاک ویس گھمائیں گے یعنی یہاں پہ ہم جو وولٹیج کی ویرییشن کروائیں گے تو اسی حساب سے ہماری جو فریکوینسی ہے وہ آپ یہ ڈاؤن ہوگی تو دو ٹائپس کے وولٹس ہم یوز کر سکتے ہیں 0 to 10 وولٹ ڈی سی اور 0 to positive negative 10 وولٹس تو یہ positive negative 10 وولٹس جو ہے ان کو بھی یوز کرنے کا ایک پرپس ہے یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر کے اندر ایکسپلین کروں گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایک اور ریفرنس جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے کرنڈ کا ریفرنس یہاں بھی جسر اس میں لکھ بھی رکھ رہا ہے 4 to 20 ملی امپیر ڈی سی تو اگر ہم وولٹس کا ریفرنس نہیں یوز کر رہے ہیں ہم کرنڈ کا ریفرنس یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یہ والے پوائنٹ یوز کریں گے positive اور negative تو ناظرین یہ ہے ہماری جو ہمارا inverter ہے فیوجی ایریکٹرک کا اس کی کنٹرول وائرنگ کا method یعنی اسے ہم نے switching کی اس طرح سے کرانی ہے اور اس کے جو power کے پوائنٹس ہیں وہ کہاں پہ ہیں اور جو اس کو run کروانے کے لیے جو ہمارا reference mode ہے reference mode کے اندر چلانے کے لیے ہم نے اس کی جو وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اس کی external relays موجود ہیں کچھ transistors موجود ہیں ان کی بھی detail ہے جو کہ بالکلی simple ہے تمام جو inverterز ہیں ان کی سیم ہوتی ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا فیوجی ایریکٹرک کا inverter ہے اس کی جو کنٹرول وائرنگ اس کی آپ کو understanding ہوئی ہوگی اس سے related کوئی بھی question ہو تو آپ مجھے email کر سکتے ہیں میرا وائٹس ایپ نمبر جو ہے وہ سکرین پہ موجود ہے حضرین اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام types کے inverter جتنے بھی inverterز ہمارے پاس market میں use ہو رہے ہیں لس فیوجی امرون یسکاوا آئین بی ٹی ان تمام کی پیرامیٹرز پروگرامنگ کے complete courses ہمارے پاس available ہیں اس کے علاوہ فیٹک میٹس بوشی سیمنز تمام جو پی ایل سیز ہیں ان کی complete training courses ہمارے پاس available ہیں جو candidate interested ہیں وہ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں ہمارا وائٹس ایپ نمبر سپرین پہ موجود ہے thank you so much دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ